پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہتی ہے پولیس افسران گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت کا دباؤ ہے یہاں پر دو تھیوریز ہیں دو اس وقت باتیں کی جاری ہیں ایک بات یہ کی جاری ہے کہ ایک تو حکومت کا دباؤ ہے کیونکہ یہ ایک بین القوامی سطح پر مشہور ہونے والا معاملہ تھا اس پر انڈین میڈیا نے ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جی اور یورپین میڈیا تک اس پر پیچھے نہیں رہا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں تو حکومت کا دباؤ اپنی جگہ پر ہے دوسرا یہ بھی ایک تھیوری چل رہی ہے کہ اس میں آئیشہ اکرم اور پولیس کے بڑے افسران جو ملے ہوئے تھے انہوں نے بڑے بندے اٹھائے انہوں نے بڑی دیاریاں لگائیں اس کے ذریعے اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے چل رہا ہے اس کیس کی جو اپنا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے آئیشہ اکرم جو ہمارے پروگرام میں بھائی کہہ رہی تھی ریمبو کو اب وہ بھائی دی رہا بلیک میلر بن چکا ہے اس نے کچھ نازیبہ ویڈیوز بنائی ہوئی اگر ہم بات کرتے ہیں ویڈیوز کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا ریمبو کا موقف یہ ہے کہ جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یا کچھ وائرل بھی ہوئی ہیں وہ زبردستی نہیں بنی ہوئی وہ رضا مندی سے بنی ہوئی ہیں تو اس میں کیس کیا بنتا ہے پھر جی ڈیپینڈ کرتے ہیں ویڈیو کی کیٹیگری کیا ہم نہیں پتنا ہمیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے میبی دس آلسو ہائپ کی ہمیں دکھایا جا رہا ہے ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں کس قسم کی ویڈیوز ہیں وہ ہمیں نہیں پتا لیکن اگر یہ ملچول کے بنی ہیں پرائیوٹ بنی ہیں تو ان پر بالکل وہی لگتا ہے کہ کس کیٹیگری کی ہیں کون سا اوفینس لگتا ہے ابھی تک جو ویڈیوز آ چکی ہیں سامنے ان کی ایک کچن کی ویڈیو تھی ایک واشروم کی ویڈیوز ہیں اس قسم کی ہیں تو یہ تو خود اس کے اوپر بھی کوئی اوفینس بنتا ہے جرم بنتا ہے جی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایک واقعی الیسٹ ریلیشنشپ کو اوفینس بنتا ہے کہ ایک عورت بغیر کسی جواز کے کسی اور آدمی کے ساتھ اس طرح کہ اگر کوئی ناقابلے قبول جو ویڈیوز ہیں تو پھر بالکل اس پر اس کا انڈ کیا نظر آ رہا ہے اس کیس کا جی اس کا انڈ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئیشہ کو ان کے منطقی انجام تک آبیس بہنچایا جائے گا ان کی گرفتاری تو اس کی ایک آبیس سا کنکلیوجن ہے انڈ ہونا یہ چاہیے کہ جس جگہ پہ منارے پاکستان پہ اس انسیڈنٹ کو پلانٹ کیا تھا اسی جگہ پہ ریمبو کو اور آئیشہ کی لاش کو لٹکا دیا جائے تاکہ آج کے بعد کوئی بھی ٹک ٹاکر کوئی بھی ایکٹر کومیڈین ایس سا پبلسٹی سٹنٹ کرنے کی دیکھیں یہ غصے کی بات ہی نہیں ہے یہ غداری ہے غداری کی سزا ہی یہ ہے کہ آپ کو سرحام ہوتے ہیں آپ نے پاکستان کو بدنام کیا پاکستان سے غداری کی جی بالکل پاکستان مونومنٹ کو آپ نے بدنام کیا آپ نے دوسروں کو ایک بیسیکلی آپ نے دوسروں کو راہ دکھلا دی دوسرے ٹک ٹاکرز کو دوسرے ایکٹرز کو یہ طریقہ اپنا لو اور اس جگہ پر آجو بڑے سخت سخت بات کر رہی ہیں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بھی کہوں گا آپ بھی جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس پر رائے ضرور دیجئے گا کہ ریدہ جو کہہ رہی ہیں آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو کیس رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے اس کا انڈ اس کا کنکلوجن کیا نظر آ رہا ہے ناجم صاحب بریک سے پہلے آپ نے ایک بات کی ڈی آئی جی صاحب کا رول آپ نے ڈسکس کیا تو اس ٹائم بھی جب یہ واقعہ ہوا اس سے نیکس دے جب اس کو پیش کیا گیا تو ڈی آئی جی آپریشن صاحب خود موجود تھے وہاں پہ اور اس نے اسٹیٹمنٹ دینے سے ہنکار کر دیا کہ میں تو کوئی کیسے ہنکار کرنا چاہتی کیونکہ اس کو خود پتا تھا کہ اس صاحب پری پلانٹ تھا تو جب اس کو پتا تھا کہ معاملہ اپنی ایک مشہوری کے لیے اپنا کام کیا تھا بلکل 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 اس نے بیان دل آیا گیا یہ بڑا واقعہ بن گیا بلکل بلکل دی آئی جی صاحب نے اس کی بڑی کانسلنگ کی اسی ٹائم پہ اور پھر اسے اس چیز کے لیے انڈیوز کیا گیا کہ وہ جا کے وہ سٹیٹمنٹ دے وہاں پہ تو پہلی بات ہے کہ اس نے تو ویری فرسٹ مومنٹ پہ ہی اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہتی فردر تو کیونکہ اس کا پتا تھا کہ اور اب جہاں تک کنکلوجن کے آپ بات کریں میں بلکل ردہ سے متفق ہوں اور بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہاں پہ سزا کا نظام اور جزا کا نظام جو ہے اس لیے ذرا سا ویک ہے کیونکہ ہم کسی کو عبرت کا نشان نہیں بناتے تو جب تک کہ ہم عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے اس میں صرف ایک بندے کی بات ہے اس میں صرف ریمبو کی بات نہیں اس میں صرف عائشہ کی بات نہیں ہمارے کتنے دپارٹمنٹس کی بات ہے خاص طور پر ان لوگوں کی بات ہے کہ جن مظلوم لوگوں کو پکڑا گیا اس ویڈیو کے تو اور وہ کوئی سبھی فروشتہ اور ادھر جیسا ہر کوئی پری پلینڈ تھا تو وہ تو بچارے ٹریپ میں آگئے اگر کوئی تھا بھی حملہ کرنے والا ان آٹھ کے علاوہ آٹھ کا آپ بتا رہے تھے زین ان آٹھ کے علاوہ بھی تھا تو وہ تو ٹریپ ہو گیا ٹریپ ہو گیا ان کے ساخت کو کتنا نقصان پہنچا ہماری اداروں کے ساخت کو کتنا نقصان پہنچا پی اے چے پولیس ڈپارٹمنٹ اور جس میں بھی دیوارے پاکستان کی ساخت کو کتنا نقصان پہنچا بھارتی میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا بھارتی میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ پاکستان میں عورت اتنی غیر محفوظ ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر اس طرح اس پر ویشیانہ حملے کیے جاتے ہیں یہ ایک اپسوسناک چیز تھی تو زین یہ کیس آگے جو ہے اس کو جس طرح چل رہا ہے چونکہ آپ کو اٹھاپورٹنگ کرتے ہیں اور عرصت راستے کہہ رہے ہیں یہ آپ کو چلتا چلتا کہاں جاتا نظر آ رہا ہے نرزب سلمان قیشی صاحب نے ایک بات کی سینئر کرائم ریپورٹر ہیں اور انکر پرسن بھی ہیں یہ کہ پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتر کرنا چاہتی ہے عائشہ اکرم کو لیکن کر نہیں پا رہی کیا پولیس ہماری اتنی کمزور ہے کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں جو ڈرتے ہیں نا پہلے ہو گئے ابھی جب تک ایک ماحول بنا لیں گے پہلے ایک ماحول بنائیں گے میرا سوال یہ تھا حاصل میں کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایک درخواست وصول کرتے ہیں اس درخواست کے اوپر گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں کیا یہ اتنے ہی سمپل کام ہے کسی کے پر ہمیں درخواست دی جائے اس پہ گرفتار کر لیا جائے کیا ایک ڈی آئی جی لیول کا آفسر ایک محرر جتنی اور ایک تفتیشی ایک سب انسپیکٹر جتنی نہیں لڑاتا کہ یار اس میں کون مجرم ہے کون نہیں ہے کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں یہ سوال میرا تھا دیکھیں ہمارے تھانوں میں جو ہوتا ہے لینے دینے کا معاملہ اور رفع دفع کا معاملہ اور آپس میں پیچپ کرانے کا معاملہ ایک دوسرے سے وہ ہمیں پتا ہے کوئی ڈھکی شوپی بات نہیں وہ ہو جاتا ہے ہائی پروفائل کیس ہے میڈیا پہ آیا ہے انٹرنیسنل نہائی لگی کیس ہے سب اداروں کی اس پر نظر ہے ایک سو چاریس افراد اس میں گرفتار کیے گئے تھے جو کہ بچے بھی تھے اور مصوم بچے بھی تھے جو گر گڑاتے وہاں پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کی خواہش کا بھی ظہار کرتے تھے اس میں چھے افراد کا ذکر آگیا ہے اس میں آپ نے اپنی آڈیو میں سنایا کہ اس نے کہا کہ پانچ پانچ لاکھ رفعے دیتے ہیں اور اصل جو اس میں کردار ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں اور آئیشہ اکرم کی گرفتاری لازمی عمل میں آئے گی پولیس میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے اجازت نامہ بھی طلب کر لیا ہے اور یہ ہے کہ وہاں سے اجازت ملنے کی دیر ہے اور آپ کو پھتا ہے یہ بنیاد کیا ہوگی اس کی دیکھیں اگر آپ عدالتی بات کرتے ہیں تو ازاری سی بات ہے کہ عدالتوں میں تو شواہد چلتے ہیں گواہان چلتے ہیں اس کا چلان ابھی دیر ہوگی کیونکہ ابھی تو فیزیکل ڈیمانٹ پر آٹھ افراد اور آگئے ہیں اور پکڑے جائیں گے اس میں ایک بادشاہ نام کا میں نے کہا ہے کہ مین تین چر کردار ہیں جس کے اپنا بقایہ طور پر ایک سیٹ اپ بنا رہی تھی بہت اچھے پیمانے پر سننے میں یہی آیا تو جس میں کہ ان کی درمیان جو بات گفتو شنید ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کوئی لیندین کے معاملے پر ہو رہی ہے کوئی آپس میں آگے آئیشہ کے خلاف کاروائی کی باتیں کر رہے ہیں سارے مجھے یہ بتائیے گا اگر آئیشہ کے خلاف قانونی کاروائی ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہو سکتی ہے پہلی بنیاد تو یہی ہے کہ انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہم سب کو دھوکہ دیا جسرا سب نے کہا کہ میڈیا کو دھوکہ کیا پھر جسرا سردہ نے کہا کہ ان کے قابل اعتراض ویڈیوز پھر قابل اعتراض ریلیشنشپس ایک تو یہ بنیاد ہے پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا مذہب انہوں نے پبلسٹی سٹنٹ کے لیے یہ سب کچھ سارا کچھ ہو گئے بہت بہت شکریہ